موسیقی ہوتا ہوا رہا اور یہی وجہ ہے کہ اس بار بھی جو کچھ ہوا اس سے زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی شاید رییکشنز تھوڑے مختلف تھے شاید رییکشنز تھوڑے سے تیزی سے آئے لیکن ابھی بھی جو سیاست کا مہور ہے وہ محض طاقت ہے محض اپنی کرسی کو بچانا ہے اس دن جو کچھ ہوا جو کہ الیکشن ڈے کے تھا سینٹ کے انتخابات کے دن ہوا اس کو دیکھ کے شاعر نے بڑا خوبصورت شیر کہا شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں یہاں سگیر اور کبیر بکتے ہیں کچھ سرعام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں اس شہر میں سگیر بکتے ہیں یہاں تہزید بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بولو یہاں ایمان بکتے ہیں یہی کچھ ہوا سینٹ انتخابات کے دن اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے تھے کہ کس طریقے سے وہ ویڈیو لیکس ہوئیں جس میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ سینٹر کس طریقے سے بنایا جائیں گے یا بگاڑے جائیں گے وہ ووٹس کس طریقے سے دیے جائیں گے یا ضائع کیے جائیں گے یاد رہے یہ وہ ایمین ایز ایم پی ایز ہیں جو عوام کے ووٹس لے کے آتے ہیں اور اگر ایک ایک الیکشن کے اوپر خرچے کی بات کریں تو لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک خلقے کے الیکشن میں لگ جاتے ہیں اور کافی زیادہ عوام کے ایموشنل امیدیں واپستہ ہوتی ہیں ان سارے معاملات کے بعد اگر سیاستدان چند ٹکوں کے عوض اپنا ووٹ بیج دیں گے تو عوام آکر کس کی طرف دیکھے گی اسی موضوع پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ بہت ہی سینر صاحبی موجود ہیں جانگیر سید صاحب جو کہ ہمیں بتائیں گے دراصل اس دن پردے کے پیچھے کی کہانی کیا تھی جانگیر صاحب ویلکم ٹو در شو بہت شکریہ آپ کا منیر بڑی برجستہ آپ نے جو ہے وہ شائری کی پسے دیوار کی پسے دیوار یہ پسے پردہ جو کھیل ہو رہا ہے اس کو آپ نے زیادہ اجاگر کرنی کی کوشش کی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے سوچنے کا موقع یہ ہے کہ جس طرح منڈی لگی ہوئی ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے ہر ایک ایک دوسرے کو جو ہے چور ڈاکو کہہ رہا ہے سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے لوٹا ہے پچاس پچاس کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسٹس اس کی چل رہی ہیں ویڈیو چل کر دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں اب یہ بتاؤ کہ میں اپنے بچے کو اپنے آنے والی نسل کو موجودہ نسل کو کیا تعلیم دوں ہوں کہ سج بولنا چاہیے ایمانداری پہ کھڑے ہو رہا چاہیے ان کا جو ضمیر بھی عجیب قسم کا ہے کہ جب یہ جو ضمیر بیچ کے آتے ہیں اور پھر جو ضمیر خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جو ہے نا ان کا ساتھ دینا چاہ رہا ہے اور ان سے جو پیسے لیے وہ بھی ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق لیے یہ ضمیر کا کھیل جو ہے بے ضمیری کے دنیا میں کھیلا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں اتنا کھلم کھلا نہیں ہوتا ایسی لوٹ مار یہ ڈکیت ہوتے ہیں یہ بھی کچھ ہیا کرتے ہیں کوئی ٹیکنیک سے جو ہے یہ سب کام کرتے ہوتے ہیں یہ لوگ سب اپنے اپنے ڈاکوں کا انکشاف کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے لوٹا اس نے مجھے لوٹا پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور اس وقت پکڑنے کی بات کرتے ہیں جب اس کے اس کے کوئی اہمیت نہیں ہوتی سب دکھاوا ہو رہا ہے خدا کے لیے اس کو نسل کو ایک اچھا سا پیغام ملنا چاہیے تھا آج تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی جو ہائی مورل کی بات کرتے ہیں یہ تو ڈیفیسٹ ہے یہ تو مورل کی تباہی ہیں اس میں اخلاق اس میں اقدار ویلیوز کہاں ہیں اس کی فکر کریں کہ یہ جو بہتی خطرناک بات ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عام سی بات ہے جب لوگ ان لوگوں سے مایوس ہو جائیں گے ایک ہی سیمیلارٹین میں دیکھیں گے ایک ہی بات دیکھیں گے کسی کوئی کوئی امتیاز نہیں ہوگا کون اچھا ہے کون برا ہے تو عوام اپنے ہاتھ میں طاقت لے لیں گے پھر جو لوٹ مار ہوتی ہے جو خونی انقلاب ہوتا ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر پچاس سے سو سال پیچھے چلے جاتا ہے ملک کو اس کی کس کے فکر ہے یہ تمام ہو رہا ہے کوئی جوتے چلا رہا ہے ایک دوسرے پر جوتے چلایا گیا پچھلی دفعہ کونفرنس میں اس کو پتایا گیا کہ انہوں نے حملہ کیا تھا حملے حملہ کیا تھا اس سارا اب آپ خود دیکھیں اس کو آپ کیا کہیں گے منیر صاحب یہ ہمیں کیا تماشا دکھا جا رہا ہے اور فخر بھی کیا جا رہا ہے ایک طرف چور خرید جا رہے ہیں دوسری طرف آ کے وہ پیوریفائیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ووٹ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ سارا کتنا بڑا ڈراما اور کتنی جرت کے ساتھ کتنی حمد کے ساتھ اور اپنے ساتھ نیکی کا اور ایمانداری کا ٹیگ صادق اور امین کا ٹیگ لگا کے یہ کیا جارہا دونوں طرف سے کیا جارہا بھائی صاحب کہاں اب کس پہ یقین کریں اس شور میں جو اچھی تقریر کر لیں جو شور مچا لیں یہ پریس کونفرنسوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو لانتان کر لیں یہ ہماری سیاست رہ گئی ہے سر ہماری پریس کونفرنس میں تو پہلی بھی کافی بار لانتان ہوئی آپ کے جو باتوں سے تو یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اور ابھی ان سیاست دانوں کا بھی شاید یہی مسئلہ ہے جس دن سینٹ کے انتخابات تھے اس دن کیونکہ شو آف ہینڈ نہیں تھا اس دن کوئی پکڑ نہیں تھی تو جو ضمیر کی آواز تھی شاید اس دن جاگ گئی لیکن اس کے بعد جب وزیر آزم کو اعتماد کا ووٹ دینے کی بات ہے تو کیا ضمیر جاگ آتا ہے یا کالی ویگو کا ڈرتا سر بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی والی بات آپ نے کہہ دی ضمیر کی ضمیر مردہ ضمیر جو ہے سویا ہوا ہوتا ہے نا تب جاگتا ہے یا تو مردہ ضمیر ہے اس کو کیا جگائیں گے کیسے جمع آ گئے یہ تو کوئی جو سوری پھوکے گا تو اسی دن جاگیں گے اور بتائیں گے کہ ہم لوگ نے کتنی گھنبیر اس قوم کے خلاف سادشیں کی ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ضمیر جاگا ضمیر جاگا جن سے جو ہے ہماری قیمت لگائی جاتی ہے فروغ کیا جاتا ہے یہ کہاں سے پیسے جاتے ہیں قومی خزانے سے ہی جاتے ہوں گا کہاں سے کماتے ہیں ہم سے ہی کماتے ہیں ہمارے خون جگر نوچتے ہیں چوستے ہیں یہ ساری چیز آپ یہ دیکھئے کہ اس بات کو کون ایڈریس کرے گا کہ سج بولو سمجھیں ہر ایک کو کہتا ہے کہ کرپشن کے خلاف ہے آئیے جہاد کریں ارے بھائی یہ بھی کرپشن ہے ایک لفظ کی حرمت اگر آپ قیام نہ رکھ سکیں وہ بھی کرپشن ہے حرمت حرف میں آتا ہے وہ انسان جو کوئی سج بولنے کا آتا ہے برباد کر کے رکھ دیا کیا کس کی طرف دیکھیں کون ہمارا ہیرو ہے قائد آدم کی مثال دیکھیں علامہ اقبال کی مثال دیکھیں ہمارے جو پائنیرز ہیں ان کی مثال دیکھیں ان کا کریکٹر دیکھیں دشمنوں کا ادھر جو ہے انگریز ہے ادھر ہندو ہے ادھر ہمارے اندر کے کالی بھیڑے ہیں لیکن ہمیشہ سج بولے اور کھڑے رہے ہیں اور ایک وقت آیا کہ اتنا خطہ آرازی جو ہے انہوں نے حاصل کیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا یہاں سے لے کے ڈھاکہ تک اور پورا مشرقی پاکستان ایک تھا جیت کی دکھائے ہم لوسن لوس کی طرف جا رہے ہیں لیکن جانگریز صاحب آپ نے مثال بھی تو دی تو کس کی دی آپ نے مثال دی قائد آدم محمد علی جناح کی جن کی سیاست کو تو کمپیر کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اگر ان کے سٹانس کو دیکھیں تو جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ان کا سٹانس روز اول سے روز آخر تک ایک ہی رہا لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلم نون پہلے گلانی صاحب کو ایوانوں سے بھار نکالنے اور گھسیٹنے کی سیاست کرتی رہی اور اس کے بعد انہوں نے جب گلانی صاحب جیتے تو بھرپور جشن منایا حالانکہ نون لکھ کی اپنے جو امیدوارتیں وہ ہار گئے لیکن گلانی صاحب کے جیتنے پہ نون لکھ کی جو خوشی تھی وہ دید نہیں تھی تو یہ مورل کریکٹرز کی طرح بات ہی نہیں بلکل ٹھیک آپ نے کہا سو فیصد آپ اگری کرتے ہیں کہ جناب یہ بانمتی کا کمپا جو جڑا ہے اور ادھر کے ادھر کے لاکے انہوں نے اتحاد بنایا ہے لیکن قابل افسوس تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی اتحاد وہ یہ ہے یہاں بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک کے لائنز ہے اور دوسری جماعتیں ہیں ساری چیزیں ہیں یہاں بھی تو یہ لوگ خود تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں بلکل سے دونوں طرف صورتحال ایک جیسی ہے دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ان کے ابھی وہ جو سولہ ہیں اب سولہ تو یہاں ووٹ ڈالیں گے نا اور سولہ جو انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق پیسے بھی لیے ہوں گے نا ان کو آپ بعد میں پکڑیں گے آپ بعد میں بھی تو آپ ان کے خلاف کروائیں کریں گے کہیں تو آپ یہ رہیں لیکن جب آپ کو وہ جو فیور دیں گے تو وہ آپ کیسے کریں گے انہوں نے تو پہلی اپنا کام مکمل کر لیا ہو اپنی شراط رکھ رہی ہوگی کس کو تلاش کریں کس کا لہو تلاش کریں کہاں لہو ہمارا تلاش کریں جس طرح ہمیں قتل کیا جا رہا ہے اندر سے مارا جا رہا ہے ہماری ڈگنٹی اچھی نہیں جا رہی ہے ہمارے کہتے ہیں کہ دشمن کی زبان بولتے ہو اے پورا عمل ہمارا دشمن کی زبان ہے ہمارا جو دشمن ہے جو بھی ہے ہمارا پڑوسی ہے وہاں کے ٹیلی ویجن تو دیکھو کہ ہماری اس منافقت کو ہم بھی ان کے وہ بھی اتنے دودھ کے دلے نہیں ہیں ہم سے بھی ظالمانہ ان کے رویے ہیں وہ کچھل رہے ہیں کشمیر میں لیکن اگر اگر آپ کو سوار نہ صدار نہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ دشمن ہمارا خوش نہ ہو تو ہمارے میں تو کردار ہونا چاہیے نا ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مسلمان کا وطیرہ یہ کہ اب یہ نا یہ جو صاف چھپتے نہیں سامنے آتے نہیں یہ بہت ترانی کہانی ہو گئی یہاں آپ تو کھلنم کھل آتے ہیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں کیسے ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں کوئی پردہ داری نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا ایک کہتا ہے ہاں میں ہی بیٹھا ہوا تھا آپ کی کون سی شرح اور کون سی حیاء آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو اس ویڈیو میں تو اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ اگر تمہیں اگلے الیکشنز نے پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے سر اتنی شوریٹی تو انشورنس ایجنٹ نہیں دے رہا ہوتا جو ہمارے سیاستدانوں کے درمیان وہ تو مرنے کا انتظار کرتا ہے یہ تو اندر سے مار کے خرید رہے ہیں سر یہ تو ان کا ضمیر جس کو کہتے ہیں زندگی ہوتی ہے ضمیر قوم کا کی علامت ہوتی ہے کہ ضمیر کہتے ہیں یہ روشن ضمیر ہیں یہ اندھیر نگری ہے روشن ضمیری کہاں شاہ جائے گی کیسے سے لوگ آ جائیں گے یہ آپ نئی نسل کے جو ہے اُبھرتے بے آدمی ہیں رائزنگ ہے آپ سوچیں کہ جس معاشرے میں ہم نے دیا ہے آپ کو پرانی نسل نے کیا یہ قابل فخر ہے آپ کے لئے ہم تو راس و بہار ہیں اپنی جو ہے سارے کرتوتوں پہ تیال پہندی کی کس کی طرف دیکھیں جنگری صاحب آپ کا آخری جذباتی میں قدر کرتا ہوں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب کوئی چیز فروقت ہو جائے بزار میں تو اس کی قیمت ایک بات پھر لگائی جا سکتی کیونکہ جب قیمت کا تائین ہو جائے تو وہ چیز انمول نہیں رہتی اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بہت امسلت بات کیا آپ نے مارکٹ میں آ جائے تو بس وہ بکاؤ مال ہوتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آب